تاریخ نے لکھا کہ بی بی سینب صلی اللہ علیہ کی عمر ابھی تین سال کی تھی آپ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ سر اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرص کرنے لگی اے میرے نانا چان کل رات میں نے خواب دیکھا اور جیسے ہی اس خواب کے بارے میں اپنی والدہ کو بتایا تو میری ماں فاطمہ نے کہا کہ جاؤ سینب اپنے نانا کے پاس اور انہی سے اس خواب کی تعبیر پوچھنا بس یوں بی بی سینب اپنا خواب سنانے لگی بی بی سینب فرمانے لگی کہ نانا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سہرہ ہے جس میں تیز آدھی چل رہی ہے میرے پاؤں سمین سے اکڑ رہے ہیں میں ایک ترخت کا سہارہ لیتی ہوں لیکن کچھ دیر میں وہ ترخت اکڑ جاتا ہے اس کے بعد میں دوسرے ترخت کا سہارہ لیتی ہوں لیکن وہ ترخت بھی اکڑ جاتا ہے اس کے بعد میں بڑی مشکل سے تیسرے ترخت کا سہارہ لیتی ہوں لیکن تیز آدھی کی وجہ سے وہ ترخت بھی اکڑ جاتا ہے آئے میرے نانا آگے میں دیکھتی ہوں کہ میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے میں بے سہارہ ہو گئی ہوں اتنے میں تیز ہوا لگتی ہے اور میرے سر سے چادر اتر جاتی ہے میں زارو قطار روتی ہوں آگے میں دیکھتی ہوں کہ کہیں سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں وہ مجھے پتھر مارتے ہیں میرا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرمانے لگے اے میری بیٹی زینب آپ کے تین سہارے ہیں ایک آپ کے بابا علی دوسرے آپ کے بھائی حسن اور تیسرے آپ کے بھائی حسین آپ اپنی آنکھوں سے ان تینوں کی شہادت کو دیکھو گی بیابان میں یہ تیز آدھی میری امت کا سلم ہے جو میرے بات میری اہلِ بیت پر ہوگا اے زینب جب تمہارے تینوں سہارے ختم ہو جائیں گے تمہیں بے پردہ کیا جائے گا تمہیں قیدی بنایا جائے گا تمہیں بازاروں میں بے پردہ گمائیا جائے گا اور تمہیں پتھر مارے جائیں گے اے میری بیٹی زینب اس وقت اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے سبر کرنا اور اپنے نانا کی صداقت اور اپنے خاندان کی شرافت کو بلند رکھنا کیونکہ آپ کے خطبوں کو ہی اسلام کو بچانا ہے اتنا سن کر بی بی زینب سارو قطار رونے لگی اور اپنے نانا کے خدموں کو چوم کر آپ کہنے لگی اے میری نانا آج زینب کا آپ سے وعدہ ہے اللہ کے دین کے لیے میں ہر سختی کو سہلوں گی ہر مسئبت کو برداشت کر لوں گی تاکہ اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے سلام ہو فاتح شام بی بی زینب سلام اللہ علیہہ پر